بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حبیب اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حبیب اللہ آپ ایک مجھے کہانی یاد آگئی یہ کہانی تقریباً میں نے کاوش اکھبار میں پڑی تھی تقریباً چار پانچ سال پہلے ٹھیک ہے یہ کہانی میں نے چار پانچ سال پہلے کاوش اکھبار میں پڑی تھی تو مجھے یاد آگیا میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ایک بچہ ہوتا ہے جس کا نام احمد ہوتا ہے یقین آپ نے کہیں نہ کہیں وہ پڑی ہوگی ٹھیک ہے ایک بچہ ہوتا ہے اس کا نام احمد ہوتا ہے ایک گاؤں میں رہتا ہے ٹھیک ہے ایک بچہ ہوتا ہے جس کا نام احمد ہوتا ہے وہ گاؤں میں رہتا ہے بڑا اوشار ہوتا ہے بڑا چالاک ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کی عزت کرتا ہے اس کے ساتھ جو دادہ دادی رہتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے گھر کا کام کرتا ہے کھیتوں پہ جاتا ہے شام کے ٹائم پہ مال چراتا ہے بڑا ذہین ہے وہ فسٹ کلاس سے ایٹھ کلاس تک اے ون گریڈ اس نے حاصل کیا ہے بڑا ہی مطلب ذہین چالاک اچھا لڑکا ہے ایک دن کیا ہوا کہ اس کو کسی دوست نے موبائل دے دی کہانی ختم کہ جب میں نے یہ کہانی پڑھی تھی کیونکہ سننے میں اور پڑھنے میں دن رات کا فرق ہوتا ہے چیک ہے جو وہاں پہ لکھا ہوا تھا میں آپ کو لکھی ہوئی تھی چیز وہ شاید بڑے رائٹرز ہوتے ہیں وہ اچھا لکھتے ہیں ٹھیک ہے بڑا اچھا بہترین طریقے سے لکھتے ہیں تو ہم انہی الفاظ کو یہاں بیان نہیں کر سکتے ہیں تو وہاں پہ لکھا تھا کہ یہ ایسا تھا ایسا تھا اس کو کسی نے موبائل دے دی اس کے بعد کہانی ختم مطلب یہ جو سارے فیکٹرز سے کام کرتا تھا بڑوں قیزت کرتا تھا عدب سے بات کرتا تھا اپنے بابا کے ساتھ خیتوں میں جایا کرتا تھا اے ون گریٹس لاتا تھا اب وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ختم ہو گئی اب وہ کیسا بندہ بن گیا میری طرح ٹھیک ہے نا گریٹس اچھے لاتا ہے نہ کوئی طریقہ ہے نہ کوئی کام کرتا ہے مطلب بلکل ہڈا رام ہو گیا نا میری طرح تو موبائل کا استعمال کرنا چاہیے یہ اچھی بات ہے لیکن زیادہ نقصان تھے اب ہمارے گھروں میں دیکھو ہر چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل ہے جو آگ کی جماعت میں پڑھ رہے ہیں نوی میں پڑھ رہے ہیں سب کو موبائل سے ٹھیک ہے اب جب ہمارا زمانہ تھا ہم انٹر میں تھے تب ہمارے پاس موبائل بھی نہیں تھی پیدل آتے تھے سینٹروں پہ جاتے تھے کالجز میں یہ ہو کچھ پتا نہیں تھا ٹھیک ہے اب جو سکس میں بچہ پڑھتا ہے ایٹ میں پڑھتا ہے اس کے پاس نہیں موبائل ہے وہ چھوٹے والی بھی نہیں وہ بڑے والی ٹھیک ہے جس میں فیس بک وارسپ چلتا ہو وہ والی چاہیے بھائی چھوٹی نہیں چاہیے مجھے تو بچوں کو کہو بھائی پڑھائی کرو چھوڑو موبائل کو سارا دن بیٹھے موبائل پہ کچھ پڑھائی کرو تو آگے سے کیا کہتے ہیں پتا ہے تم نے بھی تو پڑھائی کی ہے نا تم نے کونسا لاکھوں اور بے کما کے دی ہمیں ابو کو میں بھی کر لوں گا جاؤ مطلب ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے تو بچوں کو موبائلز دیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے ان کا تھوڑا مائنڈ ٹیکنالوجی کے طرف جائے گا ان کا مائنڈ ٹائیورڈ ہوگا لیکن زیادہ استعمال سب کے لئے نقصان دے ہیں اسپیشلی بچوں کے لئے ہم بچوں کو دے دیتے ہیں موبائل پون سارا سارا دن وہ گیمز کلتی ہیں کارٹونز دیکھتے ہیں تو مطلب یہ کچھ غلط ہے ٹھیک ہے غلط نہیں ہے مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی نہیں آگے جا کے انہوں کا نقصان ہو سکتے ہیں آنکھوں کا مطلب اوہرال تو یہ چھوٹی سی کہانی تھی جو میرے ذہن میں آ رہی تھی میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ٹی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا لاپس